بچر صاحب آپ کی پاس کیا انفارمیشن ہے یہ جو ہمیں بظاہر ہم جن چیزوں کو سمیل کر رہے ہیں کیا بھالات اور روائیں بدل رہی ہیں یہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو رہائی ہے اس کے عوامل اور محرکات کیا ہیں کیا واقعتاً کسی سمجھوتے کے نتیجے میں وہ باہر آئی ہیں جی سب سے پہلے تو تینکیو میں آپ کو سلام عرض کروں گا عارف صاحب کو بھی شاد عارف صاحب کو بھی سلام عرض کروں گا اچھا میں ایک میرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ اپوپینین ہے یہاں پہ سر بات یہ ہے کہ ایک عورت جس پہ مقدمات ہوئے اور ایسے ایسے مقدمات ہوئے چودہ چودہ سال دس دس سال جس کی سزائیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا چلتا رہا تو نو ماہ جیل میں رہنے کے بعد کل ان کی زمانہ توئی اور وہ میرے خیال میں میں اس کو غیر معمولی بات سر اس لیے نہیں سمجھوں گا کہ نو ماہ میں ایک خاتون کو جس کو آپ بیسلس مقدمات میں اندر رکھیں اس پہ اور کتنے مقدمیں ڈالیں گے کیونکہ وہ تو جیل میں تھی اب لیاقت باغ ہو گیا یا کوئی اتجاجوں والے مقدمات ہو گئے وہ تو ان پہ ڈال نہیں سکتے تھے باقی جو مقدمات تھے وہ انہوں نے ڈال دیئے سولہ ایم پی ایم پی او یا تھری ایم پی او ویسے ہی آلموسٹ آئی کورٹ اس کو اس قسم کے معاملات میں کل ادم قرار دے چکی ہے کہ جب ایک بی بی اندر ہے جب وہ باہر آئے گی کوئی ایونٹ کا اعلان ہوگا تو اس پہ کوئی خطرہ یا کوئی چیز ایسی بنے گی تو انہوں نے تو سر اپنی جو کوشش کی ہے وہ انہوں نے کل سے ہر جگہ بھی انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مقدمہ نکال لیا جائے ایک جو ٹیکنیکل بات ہے سر وہ یہ ہے کہ ان کو چوبیس گھنٹوں میں مقدمہ نہیں ملا اب یہ ایک بی بی ملک صاحب کل جو روبکار جاری نہیں ہو سکی اور دونوں جاج صاحبان عدالتوں میں اتفاق سے موجود نہیں تھے جنہوں نے روبکار جاری کرنی تھی تو وہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ تھا اور کوشش ہو رہی تھی نیا مقدمہ قائم کرنی کے آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں سر میں ارز کروں کہ میں اس رسلے میں یہی ارز کروں گا کہ پلاننگ کا حصہ میں اس لیے کہوں گا کہ ایک طرح عموماً نہیں ہوتا اس طرح یعنی ایک فیصلے کے بعد ڈسٹرک کا کوئی جج روبکار دے دیتا ہے وہ ایک بڑا معمولی سا ایک انصر رہ جاتا ہے یعنی مچلکوں کی حد تک اگر مچلکیں جمع ہو جائیں تو پھر اگلا کام بڑا معمولی رہ جاتا ہے میں کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے سر یہ جو پچھلے نو جب سے رجیم چینج ہوئا تھا میں اس وقت سے آج دن کی بات کر رہا ہوں جو آج کل کی یہ سو کارڈ گومنٹ ہے یہ ساری میں اس کی بات کروں گا کہ ہمارا کوئی بھی بندہ کوئی بھی ہمارا لیڈر کوئی ریپرزنٹیٹیف کوئی بھی اس لیول کی قیادت کا یا اب جس طرح بی بی ہیں گھرے لخاتون ہیں نہیں ملک صاحب ملک صاحب بات یہ ہے کہ نیا مقدمہ بننے میں پانچ منٹ لگتے ہیں بہت سے مثالیں ہیں شاہ ممود قریشی صاحب ابھی بی پابندے سلاسل ہیں پرویز علی صاحب اس سے زیادہ رہے اور بہت سے لوگ ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو کارکن اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اس کو یہ بتائیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی سوچ سے رجوع کیا ہے اور آپ کے اور مختدرہ کے بیچ یا حکومت کے بیچ کوئی ون ون سیچویشن بنی ہے جس کے بعد اس طرح کی پیششفت ہو رہی ہے زیادہ کلیر کرے تاکہ اس طرح آپ ختم لوگوں کا میں سر وہی میں بات کر رہا ہوں دیکھ سر ہماری جو سوچ ہے ہماری سوچ پہلے جن سے پوزیٹیو ہے اگر پوزیٹیو ہماری سوچ نہ ہوتی تو ہم تیرہ جنوری کو جو ہمارے سے نشان لے لیا گیا آٹھ فیبری کو جو ہمارا حال ہوا اس کے بعد جو ہمارا حال ہو رہا ہے ہم ان کی ہر الیکشن میں ہم نے حصہ لیا اور ہمیں پتا تھا جب ہمیں ان سے اجازت ملی کسی جگہ پہ مویشی منڈی میں مل گئی کسی جگہ پہ شہر سے دس کلومیٹر دور مل گئی لیکن اس کے باوجود ہم نے حصہ لیا ہم نے وہاں پہ بھی جلسہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے پھر کنٹینر لگا کے انہوں نے ہمارے ورکرز کو ہمارے لوگوں کو پکڑا اب ہماری سوچ اسی جگہ پہ ہے ہم اس وقت بھی پوزیٹیو سوچ رہے ہیں لیکن ہم سوچ ہماری سوچ پوزیٹیو ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے فیصل بھائی میں میں یہ ارز کروں کہ انہوں نے تو بس میں بھی نہیں ہے اب ہماری سوچ جو پہلے دن سے خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم کیوں چاہتے تھے کہ ہم سے بات کریں آپ نے خود دیکھا جو رات و رات آئینی ترمیم ہوئی کیا اس طرح آئینی ترمیم ہوتی ہے کہ آپ نہیں ملک صاحب ملک صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیں آپ یہ ہیں کہ ان کے بس میں نہیں ہے آئینی ترمیم پر جو آپ نے اعتراضات کیے نوے فیصد آپ کے اعتراضات جو ہیں وہ مان لئے گئے وہ چیزیں ہٹا دی گئیں جو پہلی جو پہلا مسبدہ یا ڈرافٹ آیا تھا یا نان پیپرز اس کو کہہ لیجئے وہ ہٹ گئے مولانا فضل الرحمن صاحب کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں آخر میں رہ گئی تھیں ایک جو پینل تین کا نہیں ہونا چاہیے اور سینئر موس جج ہونا چاہیے اور جو بینچ ہے وہ جوڈیشل کمیشن نام بنائے یہ دو چیزیں رہ گئے باقی ساری ختم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ان پارٹیوں کے پاس یہ اختیار تھا تو انہوں نے ساری چیزیں آپ کی مان لیں یا مولانا فضل الرحمن کی مان لیں اور ان دو پر وہ اپنی وجوہات سے ڈٹے ہیں کوئی ان پر دباؤ تو نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے اختیار تو ان کے پاس ہے اگر آپ مل بیٹھتے تو ممکن ہے یہ دو چیزیں بھی آپ ہٹوا لیتے سار میرے خیال میں یہ اختیار اختیار بھی ان کے پاس نہیں تھا انشاءال بھائی یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی کوشش اور انہوں نے یہ جو کام کی ہے ہم بیسیکلی ہم کس چیز کے مخالف ہیں سار جو آئینی تر میم ہوتی ہے آئینی تر میم ہوتی ہیں جب کسی پارٹی کے پاس ٹو تھرڈ میجورٹی اپنی ہو یا اس کا کنسنسز ہو پورا جتنی جماعتیں ہیں یہ دونوں چیزیں نہیں تھی سار پانچ بندے ہمارے توڑ کے جس طرح بھی انہوں نے توڑے اور پھر کہتے ہیں کہ ڈگی ہم نے کھولی تو اور بھی ہوں گے تو کیا سار یہ کارپوریشن کا الیکشن نہیں آپ کو نظر آ رہا تھا اس طرح اینی ترہ میم ہوتی ہیں سار آپ جس طرح مولانا فضل الرحمن صاحب کے ان کے بقاول ان کے ترجمان کے بقاول ان کے ارکان کو بھی دمکیاں ملی انہوں نے اپنے ارکان کو بھی بچا لیا اور وہ چیزیں جو جن کو کالا صاحب کہہ رہے تھے ان سے بھی نجات حصل کر لی آپ بھی اگر آمادہ ہو جاتے تو ممکن ہے ایک آت بات اور بھی منوا لیتے لیکن آپ تو آمادہ ہی نہیں ہوئے سار میں اس میں ارس کرتا ہوں ہمارے حالات میں اور مولانا صاحب کے حالات میں فرق ہے ہم دو سال سے ایک جبر کا شکار ہیں آپ خود دیکھ لیں خان صاحب کی بہنیں اندر ہیں اب خان صاحب کی جو بیگم ہے ایک گریلو خاتونیں نو ماہ کے بعد باہر آ رہی ہیں اور بیسلس مقدمات میں یعنی کوئی ان مقدموں کا گریلو عورتوں کے ساتھ تو واسطے ہی نہیں بلکہ آج رانہ سنہ اللہ کو بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے خواتین کے ساتھ تو سار ہمارے حالات میں فرق ہے ہمیں تو جبر کرنا چاہنا پڑا ہے نہیں یہ ملک صاحب اب دیکھیں سوال یہ ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بیسلس مقدمات میں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر بیسلس مقدمات میں انہیں مزید رکھنا ہوتا تو انہیں رکھا جا سکتا تھا جو پیشلان ٹریک ریکارڈ دیکھیں اس سے آگے بڑھتے ہیں یہ فرمائیں کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی عمین گندہ پور صاحب نے دو دفعہ جو غائب ہوئے جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں وہ رنگ لا رہی ہیں کیا پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ رنگ لا رہی ہیں ملاقاتیں رنگ لا رہی ہیں یا اب کوئی ان کے پاس جواز ہی نہیں رہا حکومت کے پاس واقعی ہی سمجھتے ہیں اس لیے رہائی ہو گئی میری ذاتی رائے ارشاد عارف صاحب یہ ہے کہ اس میں کوئی کسی کی ملاقات کسی کی کوشش کوئی باراور اس لیے ثابت نہیں ہو رہی در آپ خود دیکھیں یہ ترمیم ان کے گلے پڑ جائے گی اور جو علی عمین گندہ پور صاحب آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک سٹیک ہورڈر ہیں انہوں نے کسی حد تک بات کی ہو گئی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کی بات کے بدلے میں یہ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں میرا جو اپنا خیال ہے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کام انہوں نے کر تو لیا سر اگر آپ تھوڑا سر دیپلی دیفنیٹلی آپ نے اس آئین کو بھی جو اکنسٹویشنل بینچ ہے اس کے اختیارات کو آپ پڑھا ہوگا سوائے نان نفقہ اور طلاق کے تو سپریم کورٹ کے پاس بچنی کوئی چیز نہیں جہاں پہ ایک لفظ بھی آئین کی تشریخ آنا ہے آئینی دینجز کے پاس آ جانا ہے اور جب آپ دیکھیں کہ پیرل ایک عدالت شروع ہو جائے گی اور امپیکٹ نہیں پڑا اس کا یعنی ایک لوگوں میں جو ایک خاص طریقے سے غصہ ہے وہ بڑھ رہا ہے خاموشی جو یک دم ہو گئی ہے اس کے بعد وہ آنے والے طفان کا پیش خیم ہے سر اور یہ کتنا شاہد بھائی یہ کتنے قور کریں گے ظلم پاکستان تحریک امصاف کے ساتھ بیویاں بچیاں اور دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو کو خدا کا خوف کریں کوئی بندہ کوئی بندہ انٹینشن نہیں یہ کہتا ہے کوئی کی اتنا نہیں لیکن ملک صاحب ملک صاحب مذہب یہ شاہ محمود قریشی صاحب اتنے عرصے سے جیل میں ہیں صحبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کی بہو کو اٹھا لیا گیا لیکن آپ نے ان کے سابزادے کو نوٹس جاری کر دی ہے اور مشکو قرار دے دی ہے تو یہ بھی تو عجیب غریب بات ہے کہ یہ ان کی قربانیوں کا صلح ہے سر دیکھیں آپ یہ بات درست کہہ رہے ہیں میں اس میں یہی بات ہے کہ اب چار ہمارے بندے تھے جو اس وقت غیب تھی اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تین کو نوٹس دے دیں اور ایک کو چھوڑ دیں لیکن میرا جو خیال ہے کہ شاہ محمود صاحب کی قربانی سب سے آگے ہیں اور ان کے ساتھ جو واقعہ یہ ہوا ہے کہ ان کی بہو کو جو دو چار گھنٹے غیب رکھا گیا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور باقی جو نوٹسز کی بات ہے وہ سینٹرل لیڈرشپ نے دیا ہے لیکن اس میں مجھے یہی لگتا ہے کہ جب ہر کسی کو جو بندے غیب ہوئے تھے یا جو بندے ہمیں اس وقت رابطے میں نہیں تھے سب کو نوٹس گئے ہیں تو ان کو بھی جانا تھا